السلام علیکم دوستوں میں ہوں افثان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دن کی باتیں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تین ایسے گھروں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا کہ جن تین گھروں میں یہ کام ہوتے ہیں ایسے گھروں سے اللہ تبارک بطالہ وہت نفرت کرتا ہے ایسے گھروں پر اللہ کا کہر کبھی بھی آ سکتا ہے یعنی کی ان تین طرح کے گھروں پر اللہ کا آجاب کبھی بھی ناجل ہو سکتا ہے اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھئے اور ان تین گھروں کے بارے میں جان لیں آپ چیک کر لیں اگر آپ کے گھر میں ان میں سے کوئی ایک کام بھی ہو رہا ہو تو اسے آج سے ہی بند کر دیں برنہ آپ کا گھر بھی تباہ اور برباد ہو جائے گا اور آپ سب سے گزارس ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں مگر مہروانی کر کے سیر ضرور کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان کے بھی یہ باتیں کام آ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے دلی گزارس ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے ویل آئیکن بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہمارے ہر نئے ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتے رہیں آسانی کے ساتھ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو ایک مرتبہ ایک سخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دست عدب کو جوڑ کر نہائیت ہی عدب کے ساتھ میں عرض کرنے لگا یا حضرت علی مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر پر اللہ کا کہر برس رہا ہے میرے گھر پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے میرا گھر دھیرے دھیرے برباد ہو رہا ہے یا علی میں ایسا کیا کروں کہ میرے گھر میں پھر سے خوصحالی لوٹ آئے بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے سخص یاد رکھنا تین طرح کے گھر ایسے ہیں جن سے اللہ بہت ناراج ہوتا ہے اور ان تین گھروں پر اللہ کا کہر کبھی بھی آ سکتا ہے نمبر ایک جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو دوستوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے سخص پہلا گھر وہ ہے جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو یعنی کی جس گھر میں عورت چیخ چیخ کر بولتی ہو مطلب کی جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے زیادہ آتی ہو اے سکس یاد رکھنا ایسے گھر پر ہجار فرشتے دن اور رات لانت بھیجتے رہتے ہیں ایسے گھر کو اللہ کے فرشتے دن رات کوستے رہتے ہیں اس لیے اے سکس اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں خوشحالی پھر سے لوٹ آئے تو تم اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھاؤ کہ وہ اپنی آباز نیچی رکھیں غیر مرد تک ان کی آباز نہ جانے پائے نمبر دو جس گھر میں حرام مال آتا ہو دوستوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے سکس دوسرا گھر وہ ہے جس گھر میں حرام مال آتا ہو جو گھر حرام کے پیسوں سے روسن ہوتا ہو جس گھر میں حرام کے پیسوں سے روٹیاں بنتی ہو اور کھائی جاتی ہو اے سکس یاد رکھنا ایسے گھر کو بھی اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ہے جس گھر میں کسی کے حق کے مارے ہوئے پیسے ہو ایسے گھر پر بھی اللہ کا کہر کبھی بھی ہو سکتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایسا گھر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے اس لیے اے سکس اگر تمہارے گھر میں بھی حرام مال آ رہا ہے اگر تمہارا گھر بھی حرام کے پیسوں سے روسن ہو رہا ہے تو تم آج سے ہی حرام کا خانہ چھوڑ دو اور حلال کا خانہ سرو کر دو انساء اللہ تبارک بطالہ آپ کے گھر میں پھر سے خوصحالی لوٹ آئے گی نمبر تین جس گھر میں مہمانوں سے نفرت کی جاتی ہو دوستوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے سکس تیسرا گھر وہ ہے جس گھر میں مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہوتا ہے جس گھر میں مہمانوں سے نفرت کی جاتی ہے یاد رکھنا ایسے گھر پر بھی اللہ کا کہر کبھی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اے سکس میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے گھروں سے بھی سکت نفرت کرتا ہے جن گھروں میں مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہوتا ہے اور یہی نہیں اے سکس حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے گھروں کے نماز کا سباب بھی فرستے لکھا نہیں کرتے ہیں اس لیے اے سکس یاد رکھنا اگر تم چاہتے ہو کہ پھر سے تمہارے گھر میں خوصحالی لوٹ آئے تمہارا گھر پھر سے آباد ہو جائے تو تم آج سے ہی مہمانوں سے محبت کرنا سرو کر دو تو دوستوں یہ تین گھر ایسے ہیں یہ تین کام ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت نفرت کرتا ہے اور ان تین گھروں پر اللہ کا کہر کبھی بھی ناجل ہو سکتا ہے اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں خوب برکت ہو آپ کے گھر میں اللہ کا آزاب کبھی نہ اترے تو آپ آج ہی چیک کر لیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کام آپ کے گھر میں ہو رہا ہے تو آپ اسے آج سے ہی بند کر دیں اور اللہ سے سچے دل سے توبہ بھی کر لیں برنہ آپ کا گھر بھی تباہ اور برباد ہو جائے گا پیارے دوستوں امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ میں ضرور آیا ہوگا پیارے دوستوں امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستوں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سباب کی نیت سے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ سیر کریں کیونکہ اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صدقہ ازاریہ ہے اور اس کا عذر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا اگر آپ کے سیر کرنے سے کسی ایک نے بھی ان پر عمل کر لیا تو اس کا سباب آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی کامیاب ہو جائے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے اسلامی نولج کے ساتھ دعاوں کی گزارس اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی